بسم اللہ الرحمن الرحیم بیتاب کیے رکھتی ہے حیات کی ہما ہمی میں جو کبھی یاد آتا ہے کبھی بھلا دیا جاتا ہے اور اس بھول جانے کا غم شاموں اور شبوں کی خاموشی میں بار بار دل پر دستک دیتا ہے لسانی افلاس کا تندور اہد رفعہ ہی نہیں بیتے زمانوں میں بھی شاعری نے حسن بیان کے جمال و جلال کو زندہ رکھا انسانی لگت ورنہ بزاروں اور درباروں میں برباد ہو گئی ہوتی شاعر اگر نہ ہوتے پھول اور بادل اگر نہ ہوتے کررہ خاک اگر چمن زاروں ندیوں اور دریاؤں سے تہی ہوتا تو اس ورانے میں زندگی کیسی ہو ڈاکٹر وزیر آگا نے کہا تھا اس کے ہاں کلاسی کی اہد کی غنایت بھی ہے اور زمانہ حال کی تیز نگاہی بھی جو عالم صغیر اور عالم کبیر دونوں کی کنہ تک پہنچنے کی سائی میں ہے ایک نام اور سکولر مہر لسانیات اردو ہی نہیں عربی کا مزاج شناس شناس فارسی اور پنجابی پر دسترس ایک مرتب اور محضب آدمی عدب اور تعلیم کے ہر دیار میں جس کا اکرام ہے مائی ہما عداسی کہ اس کا پند نہیں چھوڑتی کیا محض ایک مورت کے گم ہو جانے کا ملال یا کچھ اور بھی جس نے اقبال کو رولائے رکھا ہم رہے اور قوم کے اقبال کا ماتم رہا خرشید رزوی کا حضن دھیمہ ہے خود اپنے آپ سے کلام کرتا اور سوال پوچھتا ہے مگر پیہم اور مسلسل گویا ایک درز زندگی ہے زمستان سے پہلے خزان کی شام میں عبر برستا ہے اور پیلے پتے شجر سے رہائی پاتے ہیں خرشید رزوی خزان کے اس موسم کا شاعر ہے جو بہت طویل ہو گیا ہے مدتوں سے اس کی قوم خزان کی دہلیز پر آزوردہ کھڑی ہے سامنے اس کے ایک جنگل ہے اور اس جنگل کے پار وہی فردو سے گم گشتا ہے خزان کی یہ راتیں خرشید رزوی کے مدالے کے لیے شاید موضوع تر ہیں ان کا آخری مجموعہ کلام دیریاب ہے دل کا میں ہستی کے ہاتھوں خون فشاں ہے توں کہاں ہے رخ پہ پھر عشقوں کا سلاب روان ہے توں کہاں ہے اے رگ جان سے قریب تر فاصلے سے جلوہ افغن ہو کہ میں کچھ دیکھ پاؤں سبت کر میرے ماتے پہ اپنے بوسے کا نشان اپنے دست غیب مرہم کی طرح دل پہ اتار ریت کی دیوار کی صورت ہوائے تند کی عزد پہ یہ عمر رائے گاں ہیں توں کہاں یہ درو بام پہ گمبد و محراب سربسر ہیں میری نظر کا حجاب کاش پھر سے وہی مدینہ ہو پھر وہی شہر پر سکینہ ہو کچھی گلیاں ہوں کچھی دیواریں اور خجوروں کے شاخص چون کے چھتیں کوبا کو نقشے پائے احمد ہو سوخشبوے محمد ہو سورتیں ہو نبی کے پیاروں کی جس طرح مشلیں ستاروں کی اہل منزل نہ راستہ پوچھیں آگ سے دیکھ لیں تو کیا پوچھیں ڈاکٹر خورشید رزوی کو جو حضن عطا ہوا وہ اسے کاری کی رگ جاں میں گھولتے ہیں ان کی آواز خون کی روانی میں ڈوبتی تیرتی اور اُبھرتی رہتی ہے حیرت ہوتی ہے کہ شاعر کے اہد نے پوری طرح اسے پہچانا کیوں نہیں مجید امجد کے ہم نفس نے مجید امجد کا ہی مقدر پایا خوب و ناخوب کی جان سوز یہ کاہش کیوں ہے جسے ترک کرے دل میں وہ خواہش کیوں ہے پار کیوں میری نظر کو نہیں جانے دیتے آنکھ پہ ہلکہ باگوش بندش کیوں ہے زخم در زخم تیرے دست جفا سے ہے نگر دل تیرے نام پہ مجبورے ستائش کیوں یہ سب زمین و زمان پھر بنانا چاہتا ہوں بگڑ گیا ہے جہاں پھر بنانا چاہتا ہوں وہ جن میں ہوں نئے امکان نئے شب و روز میں اپنے وہم و گمان پھر بنانا چاہتا ہوں جو میرے اپنے ہوں اور میں اپنے ہاتھ میں ہوں وہی خد نگو کما پھر بنانا چاہتا ہوں بہت تینوں سے اسے سن کے جاگتے نہیں دل حرم کی طرز اعزان پھر بنانا چاہتا ہوں سایا بن جاؤں نہ پل بھر تجھے تنہا چھوڑوں چھوڑ دوں اپنا وطن اپنا قبیلہ چھوڑ گوندھ دھڑکن کی سنوں گمبد دل میں محسوس دل سے باہر جو نکلتا ہے وہ رستہ چھوڑ اپنے ہونے کا پتہ دینے کی دھن کیسی ہے پاؤں جل جائیں مگر نقشے کفے پا چھوڑ تو بھی اے شام ترب اپنے اب میرے خوابوں سے نکل تو بھی اے شام ترب اب میرے خوابوں سے نکل میں بھی اسے صبح تمنا تیرا سودا چھوڑ کمال ضبط ملا ہے مجھے مگر پھر بھی سلک اٹھا گم پنہاں سے پیرہن آخر کبھی ملا تو قدورت بھی چھٹ جائے گی کہ دائمی تو نہیں چاند کا گہن آخر جو میسر تھا لٹاتے رہے شرساری میں اہل دنیا سے کسی چیز کی قیمت نہیں لی ہم نے جو کچھ بھی کیا عمر عمر دو روزہ میں کیا عبدیت کے لیے مرگ سے محلت نہیں لی اس گرانی کی سکت میرے کانوں میں نہ تھی بھول کر ہاتھ میں دور ہے عبرت نہیں لی کتاب سے جن کا رشتہ ہی نہیں انہیں کیا خبر کے شیر کیا ہے کہانی کیا ہے اور زندگی کو اس کی احتیاج کیوں ہے افسوس کے شہر بزار ہو گئے گھر اور دل ویران ہوئے ایک نہیں خرشید رزوی کے شیر ان گنت حسرتوں کی بازگشت ہے زندگی کی شائستگی سے محروم ہو جانے کا مسلسل نوہا دہائی دیتا ہوا اس کا بچپن و لڑکپن موسیقی